جی ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے کہ الڈی ہائیڈ کی کیسے شنافت کریں گے فہلنگ ٹیسٹ کے ذریعے تو آج ہمارا جو پریکٹیکل جو ہم پرپورنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فہلنگ کے ٹیسٹ سے الڈی ہائیڈ کی شنافت کریں ایڈنٹیفائی الڈی ہائیڈ یوزنگ فہلنگ سلوشن تو اس تجربہ کے لیے جو ہمیں سمان ترکار ہے اس میں ہے اپریٹس میں تیسٹیب، ہولڈرز، تیسٹیب ریک، سیپریک لائمپ، آج reporters, ہوپڑ، اور بیکر کیمیکل ہمیں چاہیے ان میں ہے فیلنگ سلوشن اے فیلنگ سلوشن بی اور Bauocouse سلوشن یہ ہمیں کیمیکلز وربوائر ہے اس کے بعد کو یہ مثال کریں گے دو ٹیسٹ ٹیوب لیں گے ان پر لیبل اے اور بے جیسے آپ دیکھ رہے ہوم گے میں نے دون ٹس ٹوب لہی ہے اس پہ لیبل اے لگا دیا اس پہ لیبل بی لگا دیا ہے ٹس ٹوے میں تین سinٹی کیو برک میٹر فیلنگ سلوشن اے اور فیلنگ سلوشن بی کو ملائیں اب آپ دیکھ رہے ہوئیے ان zestی آئے اس میں فیلنگ سلوشن اے تین سینٹی کیو برک میٹر میں نے لیا ہے faculty آپ کو فیلنگ سلوشن بی بھی تین سینٹی کیو برک میٹر لیا ہے اس کے بعد جو دوسری تیسٹو بی ہے تیسٹو بی میں تین سینٹی کبک میٹر گلو کو سلوشن لیا ہے اس کے بعد آپ دونوں تیسٹو والے سلوشن کو آپس میں ملائیں اور گرم کریں ان دونوں کو آپس میں مکس کر دیں ملا دیں دونوں سلوشن کو آپس میں ملائیں اس کے بعد سپرٹ لیم کی مجھ سے گرم کریں جیسے ہی گرم کرنا شروع ہوں گے ویسے ویسے دونوں جو سلوشن ہیں وہ بوائل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے چند ہی لمحوں کے بعد کہ کاپر اکسائیڈ کے سرخ رنگ کے رسوب یعنی پریسیپٹیٹ ٹیسٹو کے نیچے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں گے رڈ کر رہ کے تو اس کے بعد آپ نے جو نظر آیا رہا ہے اس کو کیا کریں گے وہ شہدات میں گونڈ کریں گے مشہدات میں تجربہ اور یہاں جو آپ نے مشہدہ کیا وہ یہاں پہ ہم لکھیں گے تجربہ میں ہم لکھیں گے کہ گلوکو سلوشن کو فیلنگ سلوشن سے ملا کر گرم کیا مشہدہ کیا نظر آیا صرف سفوف بنے گا یعنی کہ صرف رنگ کا پورڈر آپ کو نظر آئے گا تو نیچے ہم نتیجہ لکھیں گے کہ دیئے کہ مرقب یعنی کمپاؤنڈ میں الڈی ہائیڈ فنکشنل گروپ مجود ہے تو یہ آج کا ہمارا ایکسپیریمنٹ ہے جس کی 3 میں نے آپ کو سمجھا ہی ہے اب میں چلتا ہوں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کی طرف جی ڈی اے سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو میں آپ کو آج کے اس ایکسپیریمنٹ میں جو استعمال ہونے والا آپریٹرس ہے وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا آپ آپ کو یہ سب سے پہلے یہ ٹیسٹ ٹوب نظر آ رہی ہوں گی جن پہ میں نے لیبر لگا دیا ہے اے اور بی کا یہ ٹیسٹ ٹوب ریک ہے جس کی اندر ہم ٹیسٹ ٹوب کو رکھتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ ٹوب ہولٹر یہ دیکھئے گا ابھی میں آپ کے سامن جب پرفارم کروں گا تو اس طرح کر کے تو استعمال کروں گا اس کے علاوہ یہ میرے پاس ہے سیپٹ لیکٹ جس کی مرسے میں اپنے سلوشن کو گرم کروں گا یہ مچس کی ربی ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس پپٹ ہے جس کی مرسے میں سلوشن کا واقعہ بلوں گا اس پہ دیکھیں زیرو سے لیکے ٹین تک اس کی رینج ہے جتنے ہمیں لینا ہم یہاں سے لے سکتے ہیں یہ میرے پاس ڈروپر ہے سلوشن کو کے ڈروپس لینے کے لیے یہ میرے پاس سلوشن فیلنگ اے سلوشن ہے یہ آپ کو بلو کلر کا نظر آرہا ہوگا فیلنگ اے سلوشن ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس فیلنگ بی سلوشن ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا اور یہ گلوکو سلوشن ہے اور یہ میرے پاس ڈیسٹرڈ وارٹر ہے ان سلوشن کو استعمال کرتے ہوئے اب ہم جو آئے کا ٹوپک ہمارا یہ فیلی کے ٹیسٹ سے ایڈی ہیڈ کی شنافت کریں آئیے اس کی پرفارمنس کر کے ان کی اس ایکسپیرمنٹ کی دیکھتے ہیں جی ڈی اے سٹوڈنٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ ٹوب ریک کے اندر یہ دونوں ٹیسٹ ٹوب پڑھی ہیں اے اور بی اب اے ٹیسٹ ٹوب میں لوں گا اس کے اندر 3 ایمل فیلنگ سلوشن اے ڈالوں گا یہ میرے پاس پیپٹ ہے جو کہ فیلنگ سلوشن اے کے اندر میں نے ڈپ کی ہوئی ہے اور ایسے میں والیم اس کرلوں گا 3 ایمل یہ دیکھئے گا یہ نظر آرہا ہو یہ دیکھئے گا یہ ایکسٹ 3 یہ چیک ہی دے گا اب اس کو میں کیا کروں گا اس ٹیسٹ ٹوب کے اندر ایڈ کر دوں گا تو یہ 3 ایمل آگے میرے پاس ہے فیلنگ سلوشن اے اسی طرح فیلنگ سلوشن بی 3 ایمل لوں گا یہاں سے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا یہ فیلنگ سلوشن بی ہے یہ پیپٹ کی مئر سے 3 ایمل میں اس سلوشن کے اندر ڈپ کروں گا یہ دیکھئے گا ترکلیر اس کی پریسپٹیشن اور ریکشن ہو رہا ہے یہ لیں اب اس کو مکس کر کے اس میں 3 ایمل ابھی دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں ہم شوگر سلوشن لے گی اس میں ایڈ کریں گے اس کو ایسا چھ میں یہاں پر رکھوں گا اور دوسری ٹیسٹ ٹیوب لیتا ہوں ٹیسٹ ٹیوب بی یہ دیکھئے گا اس میں 3 ایمل شوگر سلوشن ڈالیں گے جی ڈیسٹ ٹیونے میرے ہاتھ میں ٹیسٹ ٹیوب بی ہے اس میں اب 3 ایمل گل کو سلوشن لوں گا یہ دیکھئے گا یہ 3 ایمل گل کو سلوشن اب ہم کیا کریں یہ دو سلوشن میرے پاس بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے گا جیسا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ دو ٹیسٹ ٹیوب لیں گے ایک میں فیلن سلوشن اے اور بی ڈالیں گے دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں گلو کوس کا 3 ایمل سلوشن لیں گے آپ دونوں ٹیسٹ ٹیوب کو آپس میں مکس کریں گے یہ دیکھئے گا میں اے اور بی کو آپس میں مکس کرنے لگا ہوں یہ میں مکس کرنے لگا ہے اس کے بعد اب میں اس کو مکس کرنے کے بعد ہیٹ کرنا شروع کروں گا آپ دیکھئے آپ کلیر بلو کلر کا سلوشن نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ گوھر کرے ریکشن ہو رہا ہے یہ ڈالک بلو کلر کا رنگ سا بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو اب یہاں سے پتہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں سلوشن کا اپس میں ریکشن ہو رہا ہے یعنی کہ فیلنگ سلوشن اے اور بی کا اور گلو کو سلوشن کا اب میں اس کو ٹیسٹ ٹوب ہولڈر کی مجھ سے گرم کرنا شروع کروں گا یہ میرے پاس سپرٹ لیمپ ہے تو یہ میں اس کو جلا کر اس ٹیسٹ ٹوب کو گرم کرنا شروع کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کس طرح گرم کرنے سے یہ جو اس کا بلو کلر ہے وہ آستہ آستہ بریک رینڈ کلر میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ کوپر اکسائیڈ کے سرخ رہن کے رسوب یعنی پریسی پیڈیڈ بننا شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ اس سلوشن کے کلر میں آستہ آستہ چینج آتی رہے گی اور یہ بلو کلر ختم ہو جائے گا اور آپ کو ایٹ ڈی اینڈ نیچے کوپر اکسائیڈ کے بریک رینڈ یعنی سرخ رہن کے رسوب بڑے بازہ طور پر نظر آئیں گے تو دیکھتے رہیے اس کو تو یہ دیکھیں گا یہ سٹوڈنٹ کلر میں چینج آنا شروع ہو چکی ہے اور بلو کلر سے یہ بریک رینڈ کی طرف کلر شو ہونا شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر بازہ طور پر تبدیل ہو چکا ہے یہ دونوں سلوشن آپس میں مکس ہو چکی ہیں اور وائل ہو رہے ہیں اور اب اس کو یہ دیکھیں بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے آپ تھوڑی دیر کے اس کو سٹے دیں گے کہ اس کے بعد ہمیں بازہ طور پر اس کا جو بریک رینڈ کلر ہے اس سے پیور جو بریک رینڈ کلر یعنی سلوخ رنگ کے سور ہمیں نظر آئیں گے دیکھتے رہیے ہیں ہمیں دو منٹہ ہمیں اسے سٹے دیتے ہیں جی دیر سوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو کاپر اکسائیڈ کے یہ جو پپٹی ہیں وہ نیچے بیٹھ چکے ہیں اگر آپ کو یہ کیمرہ دکھا رہا ہو وہ گوھر سے دیکھے گا بریک رینڈ کلر کے نیچے پپٹی بیٹھ چکے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ڈاپنگ تھا کہ فیلنگ کے ٹیس سے ایلی ہیڈ کی شنافت کریں تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے پاس کمپونڈ ہے یہ ایلی ہیڈ ہے یہ ہی آج کا ہمارا گزرد ہے کہ دیئے گئے مرتب میں ایلی ہیڈ فنکشنل گروپ ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹیس تھا کہ فیلنگ سلوشن سے ایلی ہیڈ کی شنافت کرنا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کیس پریکٹیکل کی سمجھ آج بھی ہوگی دوستوں کا شکریہ ادا کیے بغیر میں اس ویڈیو کو ختم نہیں کر سکتا کیونکہ کچھ دوست بھائیوں کی طلاب ہوتے ہیں جیسا کہ سعید بھائی موہید بھائی علی بھائی آبد بھائی حافظ خالد بھائی المسلم سکول جونیر سے ہیں سعید بھائی اکثر فرماتے ہیں کہ اعتبار کرنا اچھی بات ہے بے اعتبار اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے ان ویڈیوز کو دیکھ کر اکثر کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ سائنس ایک پریکٹیکل ناؤلج ہے لیکن حقیقت میں اب سمجھائی کہ سائنس ایک پریکٹیکل ناؤلج ہے ان کا شکریہ دال کروں گا راشد بھائی وفاقی کلونی لہور سے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ سائنس بہت مشکل ہے لیکن ان ویڈیوز کو دیکھ کر پتہ چلا کہ سائنس ایک حقیقت پر مبنی بیلم ہے جو ہمیشہ پریکٹیکل سے آتا ہے ان کے علاوہ سٹوڈنٹ میں سے جن کے بغیر ایسا ہی لگتا ہے جیسے انسان کچھ کار ہی نہیں سکتا لیکن کیونکہ ان کے کمنٹس اور لرننگ ڈیزائر سے بات چلتا ہے کہ انسان اکیلا نہیں ہے بلکہ اسے چاہنے والے بھی ہیں شکریہ دا کروں گا چاہنے والوں کا جن میں چودری وقاس ارشن چودری ادنان ارشن چونیا سے ہیں منیب بٹی بھی چونیا سے ہیں ان سب کے پیار اور محبتوں کا بہت بہت شکریہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کوئی آپ کے ذریعے میں کمشن ہو اس ویڈیو کے نیچے کمینٹ ووپس ہے وہاں اپنا کوئیشن پوٹ کریں اور اگر صاحب کا ویڈیوز وصول نہیں ہوئی تو اس میرے پریکٹیکل ویڈیو چیرل کو سبسکرائب کریں اس کا حصہ بنیں تاکہ نیچ جو ویڈیوز آئیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں تو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر تمام دوستوں اور بچوں کا ادا کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہوں گے نیچ جو ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی